بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت افتم کے طلبہ آج ہم اسلام یاد باب دوں سبق نمبر دوں جس کا عنوان ہے اسلام میں عبادات کا تصور اس کے بیٹا جہاں ہم نے مختصر سوالوں کے جواب اور تفصیلی سوالوں کے جواب ہم نے پڑھنے ہیں اسے قبل ہم نے اس کی براندخانی کی ہے اور اس کا کتابی کام ہم نے کیا ہے تو یہ بیٹا سب سے پہلے آپ سوالوں کے مختصر جواب سمات کیجئے اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے یہ سوال نمبر ایک ہے مختصر تو اس کا جواب ہے اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سوال نمبر دو قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاقید نماز قائم کرنے کی آئی ہے سوال نمبر تین ہے حج کیسی عبادت ہے اس کا جواب حج بیق وقت مالی اور بطنی عبادت ہے سوال نمبر چار حج کا عظیم و شان اجتماع کس بات کی علامت ہے اس کا جواب ہے حج کے عظیم و شان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا ہے سوال نمبر پانچ قرآن مجید میں اللہ تعالی کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے تو اس کا جواب ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکاة کی ادائی کا حکم آیا ہے آگے بیٹا متجز ہے سوالوں کی تفصیلی جواب لکھیں پہلا سوال ہے عبادت سے کیا مراد ہے عبادت سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے اگرچہ اسلام نے نماز، زکاة، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے اس کے علاوہ حقوق العبادت کی ادائی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تمام اسلامی عبادات دراصل ایک اچھا انسان بننے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے دوسرا سوال ہے روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا جواب صفحہ نمبر پچیس پیراغراف ہے روزہ تو اس میں جواب دکھا ہوا ہے روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے موں کی بو مشرق کی کشبور سے زیادہ پسندیدہ اور پکیزہ ہے یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھاوہ نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا جب رمضان اور مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان چگڑ دیے جاتے ہیں پیامت کے دن جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مقصود ہوگا اس کے بعد بیٹا سوال نمبر تین ہے زکاة کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس کا جواب صفحہ نمبر پچیس پیراگراف زکاة زکاة مالی عبادت ہے زکاة کی ادائی سے مال پاک ہو جاتا ہے زکاة بھی اسلام کی بمیادی ارکان میں سے ہے سورة توبہ میں زکاة کے آٹھ مسارف کی وضاحت کر دی گئی ہے ان میں فقراء، مساکین، آمیلین، نو مسلم، غلام، کرزدار، اللہ کے راستے، جہاد، یا حصول علم میں مشغول اور مصافر شامل ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت عالی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکاة کی ادائی کا حکم فرمایا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے حلق و پیامت کے دن سخت عذاب ہوگا زکاة کے بہت سے معاشرتی فیدے ہیں جن میں سب سے اہم فیدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمتردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کا جواب سفر نمبر چھبیس پیراگراف ہے حج یہاں پہ موجود ہے بیٹا آپ توجہ کے ساتھ سمات کیجئے حج پہ یک وقت مالی اور بدنی عبادت ہے مالی سے مراد یعنی کہ جب بندہ حج کرتا ہے اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بندے کے جسم کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس لیے اس کو مالی اور بدنی عبادت کہا جاتا ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صحب استعداد مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے یعنی کہ جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں تو اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادت کی روح شامل ہے حج کا ہر مرحلہ روحانی اخلاقی تربیت کا حامل ہے حج کے عظیم و شان اجتماع سے امت مسلمان کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا ہے اگرچہ حج کے کئی تجاربیوں اقتصادی فیدے بھی ہوتے ہیں لیکن اصل فیدہ روحانی تربیت ہے جو قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں بھی ہوتا اور فضور باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح نو موجود بچہ تجھے بیٹا آپ کے تفصیلی سوالوں کے جواب وہ بھی مکمل ہو گئے ہیں اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور آپ نے کابیوں پر نور بھی کرنا ہے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ